تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے اسلام آباد کی ظلائی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو چھے جلائی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد کی ظلائی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو چھے جلائی یعنی پرسوں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے آپ کو بتائیں سٹیٹ کانسل نے کہا ہے کہ ترنال چوک کے پاس چ جلسے کی اجازت دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے این او سی جاری ہونے پر آمیر مسعود مغل کی درخواست نمٹا دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کو اسلامباد میں ترنول چوک کے پاس چھے جلائی کو جلسہ کرنے کی اجازت اسلامباد کی ظلہ انتظامیہ نے دے دی ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہیں نمائندہ کیپیٹو ٹی وی اسلامباد سے شازے ملک جلسے کی اجازت دے دی گئی تحریک انصاف کو دیکھیں تحریک انصاف کو آج بڑا ریلیس ملے اسلامباد ہائی کورٹ سے انہیں جو پی ٹی آئی کو جلسے کی جلسے سے زلی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو ترنول چوک کے پاس سے جلائی یعنی پرسو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اس وقت سے این او سی جلسہ جاری ہونے کب اسلامباد ہائی کورٹ میں جلسہ ہے وہ زلی انتظامیہ نے این او سی کی بارے میں بھی اسلامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے اس وقت سے اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست نفتا دی ہے جیسے باپس ستار نے آج کیس کی سماعت کی ہے جلسے سے متعلق اور دوران سماعت آدھ کو آگاہ کیا گیا کہ اسلامباد کی زلی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت دے دی ہے سٹیٹ کونسل نے یہ بیان دیا اور بتایا کہ ترنول چوک کے پاس سے جلائی کو جلسے کی اجازت دیگی ہے اور این او سی جاری ہونے پر جلسے آمن مسعود مغل کی درخواست نفتائی کی لیکن اس حال سے جیسے باپس ستار نے جس پر شویف شہین جو پیش ہوئے تھے انہوں نے موقف اپنایا کہ جو چھپیس جون کو عدالتی حکم پر درخواست گزار کے ڈیفٹی کمیشنر سے ملاقات ہوئی لیکن ڈیفٹی کمیشنر نے این او سی جاری کرنے کا کہا لیکن چھپیس جون سے کل تک ڈیفٹی کمیشنر سے جاری کیا گیا ہے ذلی انتظامیہ نے آپ کو جلسے کی اجازت دے دی ہے جیسے باپس ستار نے رماغ دی اور کہا کہ ہر بات پر جگڑا نہیں کیا جا سکتا جس پر وکیل نے کہا ہمیں انہوں نے سوی نہیں دیا گیا بلکہ آج ایک دن پہلے عداد کو آگا کیا گیا جس پر ہمیں جلسے کی تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے جس پر جلسے باپس ستار نے رماغ دیئے کہ چلے آپ تو بڑی پارٹی ہیں کچھ گھنٹوں میں ہی لوگوں کو نکال لیں گے آپ کیا کہتے ہیں ڈیفٹی کمیشنر آپ لوگوں کو بھی جن سے وہ باہر خود نکالیں یہ رماغ دیئے کہ جیسے باپس ستار کے جانسے اور ساموال کے ذریعے انتظامیہ نے پیٹے کو جلسے دینے کے بعد جو اجازت دیتی اس وقت سے جلسے باپس ستار نے آمیر مغل کی جرخواد جن سے وہ نکٹا دیتی ہے اچھے شاہزے مجھے یہ بتائیے گا کہ آمیر مغل کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس اجازت دینے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے آج جی بالکل دیکھیں آہ نوٹیفکیشن کے حصول کے لیے شاید وہ ڈیفٹی کمیشنر آفیس گئے تھے یا اسی جلسے کے حوال سے جو میکنزم بنانے کے حوال سے بھی شاید کوئی معلومات لینے کے لیے وہ ڈیفٹی کمیشنر آفیس میں جو ان سے وہ گئے تھے اس سے آئی پورٹ کے بعد وہ جن سے آفیس کی طرح روانہ ہوئے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ شاہزے ملک آپ نے ہمیں